میں سمجھتا ہوں کہ کامران بھائی آپ نے بڑا اچھا اہاتہ کیا ہے مسائل کا بھی اور ان کے کیا حل ہو سکتے ہیں تو ہم نے بھی وزیراعظم پاکستان کو کل جو خالد مبور صدیقی جو کہ اینکرم پاکستان کے چیئرمن ہیں ان کی سربراہی میں ملاقات تھی اور وہاں پر جو وزارشات ہم نے رکھی وہ منصوبوں پر مشتمل تھی اور تجاویز پر مشتمل تھی اور یہ منصوبے اور تجاویز ان کا مقصد یہی ہے کہ اس بجٹ میں جو بھی وسائل دستیاب ہیں ان کو کس طرح استعمال کیا جائے اور وسائل میں اضافہ کیسے ہوگا عام آدمی پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے کی بجائے جو مراتیافتہ طبقہ ہے جو عمرہ ہیں جن کی جائدادیں ہیں جن کی زمینیں ہیں اور ان کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے چھوٹے کسانوں زمیداروں کی بات نہیں ہو رہے ہیں لیکن بڑے وڈیروں اور جاگرداروں سے اب ان کی آمدنی کا حساب کتاب لیا جائے اور انہیں بھی کہا جائے کہ ستر پچھتر سالوں سے وہ ملک سے کمارے ہیں تو اب وہ کچھ ملک کو بھی دیں اسی طرح جو ایسے ٹیکسز ہیں جن کا براہ راست عام آدمی کی زندگی پر اثر ہے جسے مہنگائی ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے ہمارا پیداواری عمل اور سنتیں خاموش ہو گئی ہیں جیسے کہ کامران بھائی نے کہا سنتوں کبھی چلنا بجلی کے اور گیس کے بلوں کی وجہ سے مشکل ہو گیا اور پھر گیس اور بجلی دستیاب بھی نہ ہو اس طرح عام آدمی کی زندگی کی بھی وہی کیفیت ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا راستہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ متبادل تبانائی کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اور کتنا فوری انہیں ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں چاہے وہ سنتی ہو چاہے انفرادی ہو اس پر کیسے شامل کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم نے وہاں پر کی ہیں تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ نہ ہو تو کم سے کم اسے کیا جائے اور لوگوں کو روزگار دیا جائے اور مہنگائی کو کم سے کم کیا جائے تو یہ ہمارا اصل تارگٹ تھا وزیراعظم سے ملنے کا اور کے فور کی بات کی کہ پندرہ سالوں سے ایک قطرہ اضافی کراچی کو پانی نہیں ملا ہے تو اب کے فور پر عمل درامت شروع ہونا چاہیے اس کے لئے وسائل رکھے جانے چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ سرگولٹ ٹرین کا منصوبہ ہے کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے کہ جہاں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے لاہور میں ہے پشاور میں ہے کوئٹہ میں ہے ملتان میں ہے راول پنڈی اسلام آباد میں ہے کراچی میں نہیں ہے اچھا لاہور میں ٹرین بھی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ چلیں لاہور میں لیکن جو شہر چار ہزار ارب روپے کا ٹیکس دے رہا ہے اسے چالیس ارب کی خیرات ملتی تو کم از کم اس شہر میں بھی اب ٹرین چلنی چاہیے یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں کا یا سدن بائی پاس پھر جامعات انیس سو اکیانوے کے بعد کوئی جامعہ نہیں بنی پبلک انیورسٹی کراچی میں ایک ہے نائنٹین ففٹی ون میں بنی جب کراچی کی پاپولیشن گیارہ لاکھ تھی آج تین کروڑ تیس لاکھ ہے تو تیس یونیورسٹیاں ہونی چاہیے پبلک تو کم از کم ایک تو اور بنائیں آپ پھر ایک خواتین کی پبلک یونیورسٹی بننی چاہیے جو کہ علی خرشیدی بھائی اور ان کی پوری ٹیم بھی یہاں وزیرعالہ سے جو چھہ دفع کالج کو اپ گریڈ کر کے وہ بنائیں تو آپ اس پر زور لگیں یہ ساری باتیں پھر چھوٹے قرضے نوجوانوں کو دیے جائیں مختلف مدوں میں سولر جو ہے وہ اگر پینل سولرائیزیشن کی پالیسی حکومت دے اور عام لوگوں کو وہ سولر پینل ملے تو ان کے بجلے کی بلوں میں کچھ کمی ہوگی حکومت اس کو فنڈ کرے تھوڑا سا وہاں سبسیڈی دے اور ٹارگیٹڈ سبسیڈی دے یہ ہونا چاہیے اسی طرح بجلی تیل گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ کمانے لگیں جب وہ کاروبار کریں گے تجارت کریں گے یا کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے تو ان اشیاء پر قیمتوں کو کم کر کے آپ کوئی بڑا رسک نہیں لے رہے بلکہ آپ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دے رہے اور وقت زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے وہ کچھ کریں گے تو کمائیں گے اور کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے تو یہ ساری صورتحال جب ہم نے رکھی پھر ابھی علی کرشیلی بھائی نے بھی جو پریزنٹیشن دی اس میں ٹیکسٹائل سٹی کی بات کی انہوں نے میڈیا سٹی کی بات کی انہوں نے لائیو سٹاک جو ہے وہ سٹی اور یونیورسٹی کی بات کی کراچی میں اور آئی ٹی سٹی کی بات کی ٹیکسٹائل سٹی کی بات کی تو یہ بھی وہ ہے جس سے روزگار کے ذرہ آئے اور لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ کامران بھائی کے پاس آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ یہ جو گورنر ہاؤس ہے یہ پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے اور چونکہ سندھ کے گورنر تو یہ پورے سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہماری وجہ تجاویز میں جہاں نظر آتا ہے کہ ہم شہروں کے کوئی زیادہ فوکس کر رہے لیکن ہم نے بلوک الوکیشن کی بات کی تو ہم نے کراچی ہیدراباد سکر میرکل خاص نواب شاہی نہیں ہم نے لارکانہ جیکب آباد کشمور ہم نے وہاں کے لیے بات کی ہے وہاں کے بھی بنیادی مسائل نکاسی ہے آپ کے فرامی آپ کے کچھرہ اٹھانے کے ان کی بات کی اپنا کونسٹیٹویشنل امنمنٹ بل ہے تو انہیں باقتیار بنانے اور باوسیلہ بنانے کی بات کی تو کامران بھائی کے پاس آنے کے مقصد ہے کہ یہ اب وزیراعظم سے بھی بات کریں ہمارے لئے اپنے صوبے کے لئے بھی اور پھر جو علاقے نظر انداز ہو رہے ہیں پندرہ سالوں سے ان کے لئے خاص طور پر بات کریں اور جو صوبے میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے تو علی خرچیدی بھائی ان کی ٹیم کی مدد کریں تاکہ اور اس کے لئے وزیراعظہ سے بات کریں تو ہم اپنے آفیس کے ذریعے سے جو ہمارے ساتھ ہمارے لئے کر سکتے ہیں خدا رہا کہہ رہے ہیں بہت شکریہ مصور بھی بات کریں کراچی کراچی اس پاکستان کو اب تک معاشی طور پر نہیں تو ملک کی محبت میں اپنے اپنی نظروں پر سے تعصب کا چشمہ اتاریے کراچی کو اس کا جائز حق کراچی کی خاطر نہیں اس ملک کی خاطر دیجئے ہم اس ملک کو اس معاشی بہران سے نکال لیں گے انشاءاللہ تعالی بلکل نکال لیں گے اور یہ بات ہم یہ نہیں کہ اس بند کمرے میں گورنر ہاؤس میں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے ہر عرباب اختیار کے سامنے یہ بات کی اور کہیں سے بھی اس کی افادیت کے اوپر کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ایک اوبجیکشن نہیں ہے کرتے کیوں نہیں ہیں جب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تاثب آڑے آ جاتی ہے پتہ نہیں کیوں میں کسی کے اوپر اب سے ایک منٹ پہلے تک ہونے والی زیادتی کا ذکر نہیں کرتا میں اب جو اگلا سیکنڈ آ رہا ہے اس کے لیے میں ریکویس کر رہا ہوں کہ ہماری خاطر نہیں اس سے برا ٹائم معاشی اور نہیں آ سکتا ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے سے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے ایک ارب ارب ڈالر دو ارب ڈالر تین ارب ڈالر جب آئی ایم ایف ہمیں دیتا ہے وہ پیسہ ملک کی معیشت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا وہ جو پہلے سے قرض لیے ہوئے ہیں اس کے سود کے لیے استعمال ہوتا ہے پیسہ وہ ملک کی ڈیولپمنٹ میں کہاں لگ رہا ہے وہ آئی ایم ایف کا پیسہ وہ تو جو ہم نے آلڑی کرز لے رکھا ہے اس کرز کے سود کے اتارنے میں کرز کو اتارنے میں وہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے سب ہمیں پتا ہے ملک معاشی طور پر اس وقت نکلے گا جب ایکانومی کا پہیا چلے گا جب انڈسٹریز سے دھواں اٹھے گا جب مزدور کو مزدوری ملے گی جب اور اس کے لیے اس مزدور کو رات کو سات آٹھ گھنٹی اس کی نیند ہونی چاہیے نہیں ہو پاتی کیونکہ جب وہ کام پہ سے آتا ہے لائٹ نہیں ہے کراچی میں جب وہ کام پہ سے آتا ہے واپس تو اس کے پاس بیوی کہتی ہے ماں کہتی ہے بہن کہتی ہے بچے کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تو وہ کیا رات میں آرام کرے گا کیسے صبح اٹھے گا کیسے جائے گا وہ میری ماں بہن بیٹیاں جس کو صبح شہر کو چائے بنا کر ناشتہ بنا کر دینا ہے بچوں کو تیار کر کے سکول بھیجنا ہے دو دو مہینے میں ایک گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے فگوڑ سیکھ یار کوئی سوچو تو صحیح ایک دن دو دن کی بات ہو بولتے 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 پورے ملک کو یاد ہوگا یہ چیز لیکن نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہا ہے مسائل مسائل نہیں علا ہو رہے تو ہم بلکل سیاست نہیں کرنا چاہتے ہم ہر دروازے کو کھٹ کھٹا کر وہاں سے مدد لینا چاہتے ہم مدد لینا چاہتے ہر آفیس کو استعمال کر کے مدد لینا چاہتے ہماری ٹیم جا کر جو کہ پروینشل اسمیلی کے ہمارے ایم پی ایس کی اور اپوزیشن لیڈر کی ٹیم ہے یہ ایک دو دنوں میں یہ تمام گزارشات اس سندھ کے پاکہ خدارہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کا جو کام ہے اس کو پلیز حیثن طریقے سے کر لیجئے کوئی تو اس وقت اگنسی شہر پیسوں کو حال جدید شہر جو ہے وہ اس ایکانومک دلدل سے معاشی بدالی نکلے گا جب کراچی کا مزدور رات میں پنکھا چل رہا ہو لائٹ آ رہی ہو جب وہ پنکے میں سوئے گا صبح بچہ جب اٹھے گا پیلے اسکول جانے کے لیے تو اس کو برگھر والوں کو یہ فکر نہیں جو ہے وہ پاکستان خوشحال ہوگا اس سے پہلے پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا تو ہم بڑے درد کے ساتھ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے اپنی ڈائریکشنز کو درست کر لیجئے اپنے جو ماضی میں ہو گیا اس کو ہم بھی بھول جاتے ہیں آپ بھی بھول جائیے پاکستان کو اور اس کے لوگوں کو اس ایکانومک کرائسس سے نکالنے کا واحد حل کراچی کو ترقی دینا ہے اس کو اس کا جائز حق دینا ہے مزدور کو بھی اور بزنس میں جب آپ یہ کریں گے اس شہر کی خاصیت ایسی ہے کہ یہ شہر کھلتا ہے پلتا ہے پھولتا ہے پورا پاکستان جگ مگاتا ہے پھلتا ہے پھولتا کیونکہ ہم سکسٹی ایٹ پرسنٹ ریونیو کما کر اس ملک کو تمام پاکستان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے لئے بھیک مانگتے ہیں تو جس 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 گائے سے آپ دودھ نکالتے ہیں اس گائے کو چارہ تو کھلائیں گے جس سونے جس جس مرغی سے آپ سونے کا انڈا نکالتے ہیں اس کو دانا تو ڈالیں گے تو خدارہ ہمیں دانا ڈالو اس کراچی والوں کو بجلی آج اس شہر میں حالات یہ ہیں ایک تو آپ سنتے نا لوڈ شیڈنگ کی بات سنتے ہیں بجلی نہیں آ رہے آج اس شہر میں معاشی حالات ایسے ہو گئیں کہ میں ایسے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں پر اگر لوڈ شیڈنگ بند ہو جائے تو مولے والے خود کے الیکٹرک والوں کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کی بجلی بند کرو لوڈ شیڈ کا مسئلہ رہا ہے بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے آج آپ کے گھر میں جو بجلی کا بل آ رہا ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ میں ایسے علاقوں میں جانتا ہوں میں ناموں سے کوٹ کر سکتا ہوں علاقے جہاں پر جو یہ وہ لوگ کہتے ہیں بھائی بند کرو چار گھنٹے کی بجلی تاکہ ہم اپنے اس لیے کہ آپ کے لائٹ آ رہی تو کچھ نہ کچھ تو جلے گا ایسا دنہوں سے کہ لائٹ آ رہی اور آپ نے گھر کے سارے پنکھیں اور ساری لائٹیں بن کر رکھی ہوں تو جب وہ جلتی ہیں تو پھر وہ بجلی کا بل آتا ہے اور وہ دے نہیں پاتے پھر آپ تو یہ حالات ہو گئے تو ابھی کیا چاہیے ہمیں ہمیں اور ایون کے انڈسٹریز کی بھی حالات ہمیں بجلی نہیں چاہیے صرف ہمیں سستی بجلی چاہیے یہ آئی پی پی سے آپ جو بجلی لے رہے ہیں ان کو صرف کیپیسٹی چارجز آپ جو ہے وہ ٹو پوائنٹ تھری ٹریلین روپی ٹو پوائنٹ تھری ٹریلین روپیز جو ہے وہ آپ ان کو صرف کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں پتا ہے آپ کو کہ اگر بجلی جو ہے وہ فرض کریں میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تیرہ روپے کی بجلی ہے تو سترہ روپے ہم اس کے اوپر صرف کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں اور ان آئی پی پیس کو بھی دے رہے ہیں کہ جو ایک ایک میگا وارڈ بھی بجلی نہیں بنا رہی بند پڑی نہیں ہیں ہم نے ان سے معاہدہ ایسا کر رکھا ہے کہ وہ بنائے بھی نہیں بجلی تو ان کے کیپیسٹی چارجز ہم دیں گے اور ڈالر میں دے رہے ہیں ملک میں ایکانومی کی کنڈیجن کوئی ہم ڈالر ہم اپنے ہم ڈالر خرید کہ ان کو ڈالر میں پیمنٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم نے وزیر آزم سے اور ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ وزیر آلہ سے اس شہر اس صوبے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر اربن سینٹر کے لوگوں کے لیے دہی علاقوں کے لوگوں کے لیے ہم ایسے پیکیجز مانگ رہے ہیں جس کو اخوت جیسے فرض کر اخوت جیسے ادارے کو بلا سود کرس کے لیے فرض کریں حکومت دس ارب روپے دے دے اور وہ پیسے اخوت والے ایک میڈل کلاس لور میڈل کلاس گھر والوں کو سولر پینل خریدنے کے لیے کرس دیں سولر پینل خریدنے کے لیے کرس دیں کہ ایک سو گس کے گھر میں اگر چار پلیٹے لگ جائے دو لاکھ روپے میں تو اس کے چار پنکھی اور چار بلب جل رہے ہوں تو کیا ہوگا کہ اس کو فری میں فری میں اس کو بجلی مل جائے گی جس سے مزدور سو لے گا ماں بہن بیٹیاں کچن کا کام کر لیں گی اور بچہ صبح سکول چلا جائے گا اور جو پچیس ہزار روپے کا بل آرہا ہے اس کے پاس جو بجلی نہیں آنے کے باوجود پچیس ہزار کے بل ہے اس میں سے وہ پچیس ہزار روپے نہیں دے گا دس ہزار روپے قرض واپس کر دے گا تو اس کے لیے وہ ادارے جو کہ بلاسود قرض چھوٹے قرض دیتے ہیں ہم نے اپنی اپنے پروپوزل میں فارو سکتار صاحب کل موجود تھے میٹنگ میں ہم نے وزیراعظم صاحب کو اگزیکلی انہی الفاظوں میں یہ والی بات جو ان کو ان سے اگری کروائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اداروں کو ایک نام میں نے لے لیا اور بھی ادارے ہوں گے ایسے اداروں کو ان چھوٹے گھروں کو صرف سولر پینل لگانے کے لیے قرض دیا جائے سولر پینل لگانے کے لیے اس میں جو ہے وہ اس میں قرض دیے جائیں تاکہ اس سے بلا سوت قرض جوے وہ قرض جوے وہ تو میں ابھی بہت بہت بڑی لمبی زیادہ بات ساری ہو جائے گی اور میں اس کو آپ کے پاس چونکہ دامن میں میں وقت کم ہے بتانا میں یہ چاہتا ہوں صرف آپ لوگوں کو آپ کے ذریعے تارے پاکستان والوں کو اور سب لوگوں کو ایک تو ہم یہ جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کراچی ہے یہ حیدر آباد ہے یہ سن کا اربن سینٹر ہے ہم پاکستان کی اس معاشی بدحالی کے زمانے میں امید کی کرن ہیں ہمیں انڈیویجیول نہ دیکھیں ہمیں پارٹی کی دور پر نہ دیکھیں اللہ نے ہمیں اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہمیں بسایا ہے ہلا کر یہاں کی باگ دوڑے ہمارے پاس ہیں یہاں کئیٹی پرسن منڈٹ ہمارے پاس ہے تو بھئی ہماری باستان خوشحال ہونے لگے گا اتنی سمپل سے بات ہے تو آپ آئی ایم ایف کو منانے کے لیے اتنی تقدر کرتے ہیں ہم تو مانے وے لوگ ہیں ہم تو صرف وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کو کرنا ہے اور آئی ایم ایف سے آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہو رہا آئی ایم ایف سے آپ کے آپ کے ہاں ایکانومی خوشحالی نہیں آ رہی ایکانومی خوشحالی اگر آنی ہے تو کراچی پروگریس کرے گا کراچی جیے گا تو پاکستان جیے گا اور جس طرح سے کوئی دریا کا پانی پی رہا ہو لیکن جو معاشی بدھالی ہے جو معاشی پیاس ہے وہ سب کے چہروں پر پاکستان پر نظر آ رہی ہے وہ سب کے چہروں پر نظر آ رہی ہے اس بات کے ساتھ میں جو گوہنر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونہوں نے آج ہمیں یہاں پر مدوق کیا ہے ہمارے ایک انٹریکٹیف سیشن کیا ہے ہم اس آفیس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک امید اور ایک نیا روشن پاکستان لوگوں کو دے سکیں شکریہ ہمارا تو کامی اکسیجن دینا ہے ہاں دیکھیں ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی اکسیجن دی تھی چار سالوں کے لیے اس سے پہلے ہمارا تو کامی اکسیجن دینا ہے سب کو دیتے رہتے ہیں اکسیجن آئندہ بھی پاکستان کو بیس لاکھ جانو گا جانو گی نظرانوں کا اکسیجن کیا ہوگا آخری ساتھوں تک ہمارے تو خون میں مدد کرنا ہے اور کریں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ سنیے 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 دوسری بات یہ کہ جو سن تہیتر میں آپ کو یہ لکھ کر دیا تھا یا نوے میں یہ لکھ کر دیا تھا اور نئی بات کہ ہم نے تو بالکل جو کہ آج کے مسائل ہیں اور اس کا جو حل ہے اور اکانومی کنڈیشن کو بھی اور کوئی وشلس نہیں دی ہے کہ ہم بھئی ہم بولنے بس یہ کر دو نہیں ایسا نہیں ہے پاکستان کے مسائل بھی پتا ہے اکانومی کنڈیشن بھی پتا ہے اس میں کیا بہتر چیز ہو سکتی ہے وہ ہم نے سامنے رکھی کہ آپ یقین کریں ہماری کنڈیشن میں ہماری گفتگو میں ایک بھی ایسی بات نہیں جس کو ڈسیکری کیا گیا ہو لیکن اللہ کرے کہ اس ساری چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو جائیں دیکھیں ہمارے پاس تو ماننے کے علاوہ کوئی اور دوسرا رستہ نہیں ہے نا ہمارے پاس سو اپشن کیا کہ ہم کسی کی نیت پر شک کریں میرے پاس تو کوئی مشین نہیں ہے ہمارے سامنے جب ہماری باتوں کو مانا جا رہا ہے تو ہم یہی کہیں گے یر ہم تو ہر آنے والی حکومت کا حصہ ہوں گے سنو یہ والی بات دیکھو اتنی دکھیانوسی ہو گئی ہے بھئی ہم ہر آنے والی حکومت کا حصہ ہوں گے کیوں گہ رہا ہوں میں یہ والی بات یار میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں یہ کیمپین کروں گا بھئی مجھے ووٹ دو میں ڈیکس کے بجاؤں گا پانچ سالوں تک اپسیشن بیٹھ کے کیا باتیں کر رہا ہوں بھئی ہم کہیں لوگوں سے یہ والی بھئی ہم ہر آنے والی حکومت کا حصہ ہوں گے بنا دے یہ ملک کے لوگ اور وزیر آدم بنا دیں تو پھر ہم جو ہے وہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے بتائیں ہم اگر وزیر آدم ہمارے پاس اگر اتنے نمبر نہیں آ رہے تو ہم کیا پانچ سالوں تک اور پھر ہم کیا کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہمیں حکومت شامل کرنے کے لئے سنو ہم تو بھئی ہمارے آج تک ایمٹیوم کسی کے دروازے پر خود نہیں گئی ہے کہ بھئی ہمیں حکومت میں شامل کر لو ہمارے پاس آتے ہیں لوگ یہ ہمارا بڑا پن ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کتن لیے نا اس لیے ہم کہا کس لیے جو ڈیٹھ خطب لوگوں کو وہ یہاں پر پڑا رہے ہیں آئی ٹی یہ اپوزیشن میں رہ کر کوئی کر سکتا ہے جو لوگ ہر کے الیکٹرک کے ہر جمعے کے بعد کے الیکٹرک کے آفیس میں کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں ایک پیسہ ایک پیسہ ایک روپے نہیں کہہ رہا ایک پیسہ فی یونٹ پر کوئی کم کرا سکا آج تک جو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں مظاہرہ بات کرنے کے ہم نے کی فور کے اوپر اتنی سٹیٹیجک بات کی ہے کوئی ایک کترہ پانی نیا لے کر آ سکا ہے بھائی یہ تانے نہ دے ہمیں ہم بالکل بول ہمیں کوئی ہم ہر حکومت کا حصہ بنیں گے اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے جاتے ہیں اگر ان کے پاس تو ان سے بات کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور بات کی ہے دوسری بات آپ نے جو کیے دیکھو بہت ساری باتیں ہماری ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس ان کی بات کو سن کر ماننے کے علاوہ اپشن کیا دوست یہ بھی تو سمجھو ہمارے پاس بھی بہت ساری شکایت ہیں ان سے کرنے کی اور انہوں نے کیے بھی شکایت دیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں مانے جاری انشاءاللہ